اے بھی آوارہ کتوں کا آتنک لگتا دیکھنے کو مل رہا ہے تازہ ماملہ بستر ہاچ کے پاس کا بتایا جاتا ہے جہاں پاس سال کی بچی پر آوارہ کتے نے حملہ کر دیا جس کے چلتے بچی کا کار اس کی شریر سے الگ ہو گیا گھٹنا کے بعد معصوم کے پریجروں نے اسے دیمراپال اسپتال لے کر گئے جہاں معصوم کو پراتمی کے لاج دے کر رائپوریفر کر دیا گیا تازہ ماملہ بستر ہاچ کے پاس کا بتایا جاتا ہے جہاں پانچ سال کی معصوم بچی آنگنبالی سے پڑھائی کر اپنے گھر واپس لوٹ رہی تھی اسی دوران ایک آوارہ کتہ بچی کے پیچھے پڑ گیا اور بچی پر حملہ کر دیا اس سے پہلے بھی کئی بار ایسی گھٹنائیں ہو چکی ہیں آوارہ کتوں کا لگتا ہے شہر میں آتنک بڑھتا جا رہا ہے باف جورس کے نگم پرشواصر کوئی بھی کڑی کاروائی کرتا نظر نہیں آ رہا آج دو پہر میں اسے سوچنا ملی ہے کہ گرام بستر ہاٹ میں جو ہے ایک پانچ ورسی باری کا ہے پری بھدرے کرتے ہیں تو جب آنگنبالی سے واپس اپنے گھر طرف آ رہی تھی تو اسی بیچ میں ایک آوارہ کتے نے جو ہے انہیں ان پر حملہ کیا اور ان کے کان کو نوچ لیا ہے آشوتو شتیواری جوڑ گئے ہیں زیادہ جانکاری کے ساتھ آشوتو شتیواری سے سب سے پہلے تو جانتے چاہیں کہ بچی کسی تھی کیا بتائی جاتی ہے دیکھئے جن طریقے سے آپ پر دھجنا ہوئی ہے جو آتنک ہے وہ لگاتار بڑھتے جا رہا ہے اسی درست میں یہاں پر آج جو بستر ہاٹ یہاں پر جو گاؤں ہیں وہاں کا ماملہ ساجہ ماملہ جو سامنے آیا ہے جس طریقے سے جو بچی تھی وہ آنگنبالی سکول سے اپنے گھر کی طرف جاری تھی وہیں پر جو آوارہ کتا اس کے پیچھے پڑ گیا اور شاہت ہی عملہ بولدے سے بچی کا جو خان ہے صحیح سے الگ ہو گیا اور کافی گمہیر ماملہ تھا جو سامنے اور سامنے کے سی ایس پی ہیں مجھے دورہ بہتے در barely سامنے کی موسیقی موسیقی